لیسکو اہلکار دماغی تناؤں کا شکار میٹر انسپیکٹرز لائن مینس پر بھاری وزن ڈال دیا گیا جی سر اچھا صاحب جی کے چکر میں محمد کاشیف جیسے اہلکاروں کے زندگی کو خطرہ ہمارے نمائندہ آشیر ارمان رندھاوہ کی ریپورٹ کے مطابق لیسکو کی تمام سب ڈیویجنوں میں تفتیش کی لہر تمام ایکسین اور ایس ڈی اور چھوٹے سٹاف کے لیے وابالے جان بن گئے جبری مشکت اور روزانہ کی بنیاد تو بجلی چوری کے زیادہ سے زیادہ مقدمات درج کرنے اور زوم میٹنگز نے پریشان کر کے درخت دیا نام نہ ظاہر کرتے ہوئے کچھ لیسکو ملازبین نے بتایا کہ دو ماہ سے ہم اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیر پا رہے السبح سے رات دیر تک ہم سے جبری مشکت کروائی جا رہی ہے جو کہ ڈیوٹی ٹائمن میں شامل نہیں ہے اس کے لابے زوم میٹنگ میں ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے گالی گلوچ اور ٹرانسفر کرنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ریوینیو کھٹا کرنے کے لیے جائز اور ناجائز فائی آر درج کرنے کے لیے بلیک میل کیا جاتا ہے جو کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا سبب بن سکتا ہے جیسا کہ حال ہی میں لیسکو سب ڈیویجن شاہدرہ نوجوان میٹر ریڈر محمد کاشیف کے ساتھ واقعہ پیش آیا لیسکو ملازبین کا کہنا ہے کہ محمد کاشیف ہمارا کولیگ ہی نہیں مہبھائی تھا مقدمے کا اندراج ہونا تو اس کا بنیادی حق تھا جبکہ محکمہ کی جانب سے محمد کاشیف کو صرف تسلیح ہی ملی ہے افسران بالا صرف فوٹو شوٹ کی حد تک ساتھ ہیں حبر شامل کتیں جھنگ سے جہاں ڈیپٹی کامیشٹر عبداللہ خورم نیازی کا میگا سیورج بحالی منصوبہ کی سائٹ کا وزٹ ہمارے بیورو چیف ریاض نول کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کامیشٹر نے جاری کام پر بریفنگ لی اس موقع پر ڈیپٹی کامیشٹر عبداللہ خورم نیازی نے کہا کہ زون ون میں سیورج لائنز ڈالنے پر کام جاری ہے جبکہ ٹو باروٹ کے سیورج کے پانی کو ڈسپوزل تک لے جانے کے لیے سیورج لائنز پر کام تیزی سے جاری ہے شوگر ملس کے اقب میں ڈسپوزل اسٹیشن بھی تعمیر ہوگا بھاری مشین ری سے خدای کر کے ٹرنک سیورج لائنز کی تنصیب پر کام جاری دسمبر کے اقتطاق سیورج کی تنصیب کا بیشتر کام مکمل کر دیا جائے گا پشابر میں ونٹیج اینڈ کلاسک کار ریلی کا شاندارہ گاز ہو گیا ونٹیج اینڈ کلاسک کار ریلی اٹھارہ انیس نومبر تک پشابر میں منقیت کی جا رہی ہے جس میں کابن گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں کار ریلی تاریخی قلعہ بالا احصار پہنچی جہاں پر ونٹیج کاروں کے شوقین بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اس موقع پر منتظمین اور حصہ لینے والے کار مالکان نے پاک فوج اور فرنٹیئر کو نارتھ کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ تاریخی قلعہ بالا احصار میں تاریخی گاریوں کی نمائش سے ایونٹ کو بہت پذیرائی ملی ونٹیج اینڈ کلاسک کار ریلی ہر سال نومبر کے مہینے میں منقیت ہوتی ہے اس سال کار ریلی کا آگاز بارہ نومبر کو کارانچی سے ہوا اس سلسلے میں لاہور اور اسلام آباد پہنچنے پر ریلی میں شامل گاریوں کی نمائش کی گئی ریلیس انیس نومبر دوہزار تیس کو پشاور میں واقع سرویسز کلپ پر اقتطام پذیر ہوگی ونٹیج اور کلاسک کار ریلی میں انیس سو تیس سے انیس سو ستر تک کی مرسڈیس فورڈ شیورلیٹ بویک منی اور ووکس ویگن سمیت دیگر گاریاں شامل ہیں خبر شامل کتے ہیں بنو سے جہاں ملک بھر میں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو قومی انتخابات کے لیے بنو زلہی الیکشن کمیشن کی تیاریاں جاری ہیں بنو میں کل چار صوبائی اور ایک قومی اسمبلی نشست پر انتخابات ہوں گے زلہی الیکشن کمیشن سعید اکتر نے کہا کہ جون جون الیکشن قریب آ رہے ہیں انتظامات بھی فائنل مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں بنو کے ہمارے چار صوبائی علکے ہیں پیکے نونانمے پیکے ایک سو پیکے ایک سو ایک پیکے ایک سو دو اور پیک ہے اور این اے ایک ہے جی این اے ایک تالیس جی اور ٹوٹل ہمارے پاس تین لاکھ ستر ہزار تین سو چھتیس میل ہیں تین لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو سنتی فی میل ہیں اور ٹوٹل آ جاتے ہیں چھین لاکھ چھاسی ہزار ایک سو ترہتر یہ ہمارے پاس ٹوٹل ریجسٹر ووٹ ہے ہمارے پاس جو پانچ سو چوبیس پانچ سٹیشن ہیں جی ایک سو چونتیس ہمارے میل ہیں جی ایک سو تیس فی میل ہیں اور دو سو ساٹھ کمبائنڈ ہے اور ٹوٹل بن جاتے ہیں پانچ سو چوبیس چارے چاروں ملکے کے اور اسی کے جو بوتھ آ جاتے ہیں آر سو ستتور مردانہ بوتھ ہیں اور چھین سو پچانے میں زنانہ بوتھ ہیں اور ٹوٹل بوتھ آ جاتے ہیں پندرہ سو بھتر بوتھ ارل کے کے لیے ہمارا ایک ریٹرننگ افیس ہو رہے ہیں این اے کے لیے آلادہ ہے اور چار پیکوں کے لیے آلادہ آلادہ ہے اور جو ہمارے کمشنار صاحب ہیں وہ ہمارے دیسٹر ریٹرننگ افیس ہو رہے ہیں اور مختلف ہمارے ای ڈی سی صاحب اور ای سی صاحب مختلف تسیلوں کے جو اپنا ای سی ہیں وہ ہمارے ریٹرننگ افیس ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے دو دو لگائی میں اسیسٹن ریٹرننگ افیس ہو رہے ہیں اور دیسٹر کی سطح پہ ج ہمارے دو دو اپنا منیٹرنگ آفیس ہو رہنگے جہے ک war Commander جو ہماری عبادی یجی پورے بننوں کی این اے 49 کی تینہ لاکھ ستا ونہ زار آٹھ سو نوے انیس میں آبادی یہ مرادو کی بڑنگی اور این پی کے نونانمی کے ماری عبادی آ جاتی ہے تین لاکہ تین تیز ا ISO اٹھار Petoagu ساؤ کی آبادی آ جاتی ہے تین لاکھ بٹالی سار آٹھ سو ستیتر تین لاکھ پچاس ہزار ایک سو اٹھا اٹھا جاتی ہے پی کے ایک سو اے کی پی ایک سو دو کی آ جاتی ہے تین لاکھ اکتیزار دو سو ستتر یہ سر ہماری پوری ڈسٹرک بھنوں کی عبادی بن جاتی ہے تینہ لاکھ ستاون نزار آٹھ فنوے انتخابی فرستے آخری مرائل میں ان کی پرنٹر کا کام شروع ہو رہا ہے آفتے دس دنوں کے بعد انشاءاللہ ہمارا فائنل وہ لفٹیں آ جائیں گے اس کے بعد نمبر آف ووٹرز ہمارے فائنل ہو جائیں گے عوام سے گزاروش ہے کہ کوشش کریں اچھے لوگوں کو ووٹ دیں ٹھیک ہی جی ووٹ میں بھر چھٹ کر اس حال دیں ٹھیک ہی جی اچھی شہری خقردار دہا کریں لاکی مروت سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے ناصر خان ریپورٹ کے مطابق شہید پولیس اہلکار فرمان اللہ کی نماز جنازہ اور پولیس لائنس میں عدا کر دی گئی ہے نماز جنازہ میں ڈسٹرک پولیس آفیسر تاریخ حبیب خان ڈپٹی کمیشنر لکی مروت ایس پی انویسٹیگیشن مراد خان پاک فوج اور پولیس افسران باہل کاروں اور شہید کے برسہ کی شرکت پولیس کے چاکو چوبند دستے نے شہید کو آخری سلامی پیش کی ڈسٹرک پولیس آفیسر تاریخ حبیب ڈپٹی کمیشنر پاک فوج کی افسران اور ایس پی انویسٹیگیشن مراد خان نے شہید کے جسد خاکی پر پولوں کے گلدستے رکھے اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا مانگی پولیس لائنس میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد شہید کی میت اپنے ابائی علاقے ناروخ خیل روانہ کر دی گئی خبر شامل کرتے ہیں مردان سے جہاں کمیشنر شوکت علی یوسف زہی نے مردان اور سوابی کے انتظامی افسران کو ہدایت کی ہے کہ پولی اور ناجائز تداوزات کی خلاف مہیم کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ٹھوس اور پائدار اقدامات اٹھائیں اور پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں کمی کے تناظر میں کرایت جاری کردن نہ ایک کرایت نامہ پر عمل درامت یقینی بنائیں وہ ڈیپٹی کمیشنر آفس میں مہانہ ریوینی اور کارکردگی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر مردان اپنے مطالقہ اصلہ میں سرکاری محاصل کی وصولی ترقیاتی سکیموں کی مجموعی صورتحال ناجائز تداوزات اور پولی تھین بیکس کے خلاف مہیم کی تفصیل سے آگاہ کیا کمیشنر مردان نے پولی تھین بیکس بیچنے والے تاجروں کی دکانیں سیل کرنے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کی ہدایت کی اجلاس کو بتایا گیا کہ مردان اور سوابی میں ڈینگی کی صورتحال کنٹرول میں ہیں اور فیل وقت دونوں اجلاس میں ڈینگی کا کوئی ایکٹیف کیس موجود نہیں دی سی سوابی نے بتایا کہ اس مہینے کے آخر تک سوابی تحصیل کو پولی تھین بیکس فری قرار دیا جائے گا جبکہ سوابی سٹی کے دو فیڈرز کو لوڈ شیڈنگ فری بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں اجلاس میں مردان اور سوابی میں بجلی چورے کے خلاف مہیم کا جائزہ لیا گیا کمیشنر مردان نے مردان شہر کو لوڈ شیڈنگ فری قرار دی جانے کے بعد بعض ایریاز سے لوڈ شیڈنگ کی تلات آ رہی ہیں جو نہیں ہونا چاہیے انہوں نے انتظامیہ کو ہیل پیس کو حکام کے ساتھ بجلی چورے کے خلاف مہیم کو موثر بنانے کے لیے اقدامات کرے آرمی چیف سے علماء کرام و مشایق کی ملاقات تمام مقاتف فکر کے سور کردہ علماء کرام و مشایق کی آرمی چیف جرنل سید آسیم منیر نشان امتیاز ملٹری سے جرنل ہیڈ کورٹرز راول پنڈی ملاقات علماء کرام و مشایق نے متفقہ طور پر انتہا پسندی دہشتگردی اور فرقہ واریت کی مضمت کی علماء کرام و مشایق کا ایک ملک میں رباداری آمن اور استحکام لانے کے لیے ریاستی اور سیکیورٹی پوسس کی انتھک کوششوں کے لیے اپنی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا عظم اس موقع پر علماء کرام کا کہنا تھا کہ اسلام آمن اور ہماہنگی کا مذہب ہے بعض اناصر کی طرف سے مذہب کی مسخ شدہ تشریحات صرف ان کے ذاتی مفادات کے لیے ہیں جس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے آرمی چیف نے انتہا پسندوں اور دہشتگردوں کے ذریعے پھیلائی جانے والے گمراہ کنپور پیگنڈے کے خاتمے کے لیے مذہبی علماء کے فتوہ پیغام پاکستان کو سراہا آرمی چیف نے علماء و مشایق سے گمراہ کنپور پیگنڈے کی تشریح اور اس کے تدارک اور اندرونی اقتلافات کو دور کرنے پر زور دیا آرمی چیف نے فکری اور تقنیقی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تفہیم و کردار سازی کے لیے نوجوانوں کو راگب کرنے میں علماء کرام کی کردار کی نشاندہی بھی کی فارم نے متفقہ طور پر حکومت پاکستان کی جانب سے گہر قانونی طور پر مقیم گہر ملکیوں کی وطوطن واپسی ایک دستاویزی نظام پاسپورٹ نے نفاظ انصداد سمگلنگ اور زخیرہ اندوزی اور بجری چوری کے خلاف دامات کی حمایت کی اب بات کرتے ہیں سردیوں کے کپڑوں کی تو لاہور کے مقامی ہال میں ونٹر فیشن ایکزیبیشن کی رنگا رنگ تقریب کا انکات کیا گیا پرفیکٹ پلین بائی فریحہ کی جانب سے یہ خوبصورت میلہ سجائے گیا ساٹھ سے زائد برینڈز نے نمائش میں حصہ لیا نمائش نے شہریوں کی قصر تعدادنی شرکت کی موسم سرما کی مناسبت سے مختلف برینڈز نے خواتین کے نت نائٹ ڈیزائن کے ملبوسات پیش کیے گئے خواتین آرٹی فیشل جیولری پینٹنگز لیڈیز خوصے برائیڈل کولیکشن ملتانی شالز کرافٹ سجاوٹی جینٹس ورائیٹی فوڈ اسٹالز اشیاء سمیت دیگر ورائیٹیز کے اسٹالز سجائے گئے تقریب میں نامور موڈل نتاشا حسین سادیا فیصل سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی فیشن ڈیزائنرز کولیکشن اسٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز رہے ہم لوگ یہاں پرفیکٹ پلان کے ایون پر ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ ایون بہت اچھا جا رہا ہے ہماری سیلز آؤٹ اف ایکسپیٹیشن ہیں ہم امید نہیں کر رہے تھے کہ اچھا پٹ پول ہوگا لیکن ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا بہت دست ایونٹ ہے مجھے بہت مزایا ہے everything was under one roof کپری جوتے جونری سارا کچھ اور ایسے ایونٹس بہت زیادہ ہونے چاہیے ہیں کیونکہ شاپنگ کا مزا بھی آتا ہے اور اسام بھی ہو جاتی ہے میں نے کیلیگرافی کا سٹال گئے تھا بیسیکلی میں سیالکورسیں آئی ہوں تو بہتر تھا پروموشن مارکٹنگ بہت ہوئی ہے اس سے ریسپانس اچھا ہے اور سیل بھی نہیں ہے السلام علیکم جی میں اسٹرم ڈی ایچ ایچ ای ہال میں ہوں ایونٹ ہال میں اور یہ بہت ملتی پل ایزبیشن ہیں بہت زبرست ہیں اور بڑی چیزیں بائیت ہیں اور بہت ریسیلنیبل اور بہت زبرست اس طرح کے ہونے چاہیے ہیں بہت اچھی ہیں کافی اچھا ارگنائز کیا ہوئے ہیں اور میرا ریزن آرٹ کا سٹال ہے اور یہ ونٹر سے پہلے ان کا فرسٹ فیسٹیبل آئے تو ایسے ہونے چاہیے فیسٹیبل بغیرہ تاکہ ہم لوگ اپنا کام بغیرہ شیئر کر سکیں اور لوگ کو پتا چل سکیں یہاں پر ٹکٹکرز نے بہت اچھا فیڈبیک دیئے اور یہاں پر ہر رنگ کے چینل بہت اچھا اچھا اچھی ہیں صلوالے کم I had this clothing stall for my semi formals by the name of gracias بہت اچھے ہمارا اچھے ہمارا اچھے ونٹر اچھا ونٹر اچھائے we should be having these kinds of events under one roof and basically this shows women empowerment all the women at work here پر car تاکہ ہمارا بریند ہمارا بریند ہماری بیچیتز کا اسٹال ہے اور یہ انہوں نے بہت اچھا پلاٹفارم دیا ہوئے سب خواتین کو جو گھروں سے کام کر رہی ہیں بہت اچھا موقع ہے کہ اپنے ایک ہی جگہ پہ بہت سارا آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں جولری جو بچیوں کی شادیاں کرنا چاہ رہے ہیں اپنی جن بچیوں کی ہیں ان کے لیے کپڑوں سے لے کے بیڈ چیٹ جولری ہر چیز ہے تقریبا تو آئی تنگ یہ بہت اچھا پلاٹفارم ہے ضرور سب کو آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ٹریفک قوانین پر عمل درامات کے لیے دی ایس پی ٹریفک لیا میدان میں کم عمر ڈرائیور اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار کے خلاف کاروائی ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر کسی قسم کی ریایت نہیں برتی جائے گی ڈی ایس پی ٹریفک سیعب فیاض حسین شاہد ہمارے نمائندے جاوید اقبال کی ریپورٹ کے مطابق ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیک کے حکمات کی روشنی میں ڈی ایس پی ٹریفک لیا فیاض حسین شاہد ٹریفک قوانین پر عمل درامت کرتے ہوئے عمل درامت کے لیے خود میدان میں آگئے اور شاہر وہوں پر کم عمر ڈرائیور اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار کے خلاف اپنی نگرانی میں کاروائی کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ والدین اپنے کم عمر بچوں کو کسی صورت گاڑی نہ دیں بسورت دیگر مقدمات کا اندراج ہوگا خلاف ورزی کے مرتقب کسی شخص کے خلاف رہایت نہیں بڑھتی جائے گی اور بھرپور قانونی کاروائی کی جائے گی موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کے استعمال کو ہر صورت یقینی بنائیں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سوار کو دو ہزار روپے جرمانہ کیا جائے گا کارانچی سے خبر شامل کرتے ہیں فراز علی کی ریپورٹ کے مطابق کارانچی تھانا سچل گوٹ پولیس کی ملزمان کے خلاف مسلسل تابر توڑ کاروائیاں جاری تھانا سچل پولیس کا اسٹریٹ کی بنلف ملزمان سے پولیس کا مقابلہ ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ایک موقع سے فرار گرفتار ملزم سے ہسترحہ ایمونیشن اور شہریوں سے چھینے ہوئے موبائل فون اور موٹر سائیکل برامت کر لی گئی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسے چھو انسپیکٹر اور انگزیب کھٹک نے اپنے موقع میں کہا کہ تھانا سچل کی پولیس پارٹی لاکہ گرشت وائن صداد جرائی میں مسروف تھی کہ دورانے پیٹرولنگ سمیرہ چوک نزد سرسید روڈ پر پہنچے دو ملزمان سے پولیس کا مقابلہ ہوا دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم باہر بابر ولدہ امجد زخمی حالت میں گرفتار گفتے سے ایک جبکہ ملزمان کے زیر استعمالی موٹر سائیکل نمبر ای کی معلومات سی پی ایل سی سے حاصل کی جا رہی ہے جبکہ ملزمان کے خلافوں کا دماغ ریجسٹرڈ درکیے جا رہے ہیں گرفتار شدہ ملزخمی کو بگرز علاج مالجہ جینہ ہسپتال روانہ کیا گیا ہے خبر شامل کتے مرید کے اپنے تحصیل رپورٹر آسف باجوا کی رپورٹ کے مطابق جہاں پر نارنگ منڈی کی معروف کاروباری شخصیت ملک محمد حسین کے بیٹے اور ملک غلام حسین کے بھتیجے کی دعوت ولیمہ سیاسی اجتماع میں تبدیل ہو گئی مقامی شادی ہال میں ہونے والی پروکار تقریب میں ٹاپ رائیس ملس مرید کے کے مینیجنگ ڈیریکٹر معروف کاروباری شخصیت چودری مدسر باجوا معروف کاروباری شخصیت لیگی رہنما ملک محمد عمران نارنگ فلور ملس والے لیگی رہنما چودری مقصود احمد گورایاں سابق چیئرمن چودری آفتاب عالم بٹر چودری وکار احمد گورایاں سابق کانسلر ملک ظلفکار احمد ملک محمد عمران ٹینٹ سروس والے اور صحافی آصف علی باجوا سمیت علاقے کی سیاسی و سماجی شخصیات مکلہ تاجر برادری شہریوں اور قریبی رشتہ داروں کی بڑی تعدادنی شرکت کی مہمانوں کی مختلف خانوں سے توازے کی گئی تقریب کے اقتطام پر مہمانوں نے دلہ کو مبارک بات دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اب رکھ کرتے ہیں لاہور کا سمنہ بار ٹاؤن کی حدود میں واقع متعدد علاقوں میں گیر قانونی پارکنگ اسٹینڈ مافیا سرگرم سمنہ بار ٹاؤن انتظامیہ ناجائز پارکنگ اسٹینڈ مافیا کے آگے ہیں بے بس ڈی سی لاہور کے اکامات کی دھجیاں مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنی چیف کرائم ریپورٹر حشام بٹ سے جی حشام بتائیے گا جی بالکل ڈی سی لاہور کے اکامات حدیقی ٹوکری کی نظر سمنہ بار ٹاؤن کی حدود میں ناجائز پارکنگ اسٹینڈ مافیا بازی لے گیا سمنہ بار ٹاؤن انتظامیہ ناجائز پارکنگ اسٹینڈ مافیا کے عادتوں ذاتی مفادات کی عوض گھٹنے ٹیک گئی سمنہ بار ٹاؤن کی حدود میں واقعہ متعدد علاقوں پر ناجائز پارکنگ مافیا نے قبضہ جمالیہ ذرائع کے مطابق گلچن راوی مون مارکٹ یتیم خانہ چونگ موبائل مارکٹ سمیت ٹاؤن کی حدود میں قائم مختلی مقامات پر ناجائز پارکنگ سمیت مو مانگے دام ٹاؤن انتظامیہ کی مبینہ شرباز سے وصول کیے جانے کا انکشاب منظر عام پر اہلے علاقہ کا مزید یہ بھی بتانا تھا کہ ناجائز پارکنگ مافیا اتنا مو زور ہو چکا ہے کہ فٹ پات تک بھی پیدر لا گیروں کو مجسر نہ ہے انفورسمنٹ پارکنگ انسپیکٹرز کی جانب سے سمنہ بار ٹاؤن آلہ انتظامیہ کی ملی بکسے کمیشنل ہور کوچھے کی رپورٹ کاغذی کاروائی کی حد تک محدود ہے اہلے علاقہ کی جانب سے آلہ حکام سے نوٹس لینے کی بھی اپیل کی گئی جی خبر شامل کرتے ہیں سانگھر سے جہاں سی آئی اے پولیس کی ٹنڈو آدم میں کامیاب کاروائی فہاشی کے اڈے پر چھاپا اڈے کی نائی کا سمیت آٹھ ملزمان گرفتار تفصیلات کے مطابق ایس ایس پی سانگھر کیپٹن صدام حسین کی دائیات پر سوشل کرائیم کے خلاف چلائی جانے والی مہم کے سلسلے میں کامیاب کاروائی کرتے ہوئے انچارج سی آئی ایس سانگھر اکبر علی چالا نے اپنے ماہ تحت عملے کے تہہ ہمرا ایک خفیہ اطلب پر ٹنڈو آدم بھی سیکشن تھانے کے حد میں کامیاب کاروائی کرتے ہوئے فہاشی کے اڈے پر چھاپا مار کر اڈے کی نائی کا مصمات روبینا اور فروبی سمیت آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں روبینا کے شوہر وکیل احمد کے علاوہ مظہر علی رشید احسان علی احمد آفتاب علی اور مصمات سویرہ شامل ہیں چھاپے کے دوران تین موٹر سائیکلیں اور انیس ہزار سے زائد کی رقم بھی برامت کی گئی ہے گرفتار ملزمان کے خلاف جسم فروشی کا کاروبار کرنے کی دفاعات کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آگاز کر دیا گیا ہے پاک آرمی اللہ اور فارم کے سربراہ اور سیکٹری نشر اور شاعت مصری شالوہ مارکیٹ محمد آزم خان کے سابزادے خیزر آزم کی رسم ولیمہ اور بیٹی کی برات کی تقریب کا احتمام یونیک پیلس میں ہوا جس میں سیشن جیج ندیم شوکت سیشن جیج زاہد غزنوی برگیڈیا ریٹائیڈ حامید برگیڈیا راسف کرنل ریٹائیڈ احسان کرنل ریٹائیڈ محسین کرنل ریٹائیڈ امران کرنل اسداللہ اڈیشنل سیکٹری ایریگیشن اسگر جویا دیریکٹر ایف آئی اے ساویر صاحب کریچی سے ایچ جی ایس کے چیف ایگزیکٹیف حنیف جیوانی بینک الفلاگ سیکیوٹی کنٹری ہیڈ میجر پرویز ملیک ایڈیشنل کمیشنر انکم ٹیکس چوہدری طیلت محمود اطاہر اجاز ڈیریکٹر آئی بی ڈی ایس پی دانش رانجہ اور ڈی ایس پی نظر ابباس شاہ اور مصری شاہ لوہا مارکیٹ کے مرکزی صدر چوہدری آمیر صدیق جنرل سیکٹری نام الحکبر سینئر نائب صدر حافظ باسد باو آریف پرویز شاہ صاحب چوہدری علیہ السلام چوہدری ذو لفکار ایڈوکیٹ ملک طاہر سمیت دیگر سیاسی و سمالی شخصیات اور عزیز و آقارب نے شرکت کی جبکہ اس موقع پر میزبان محمد آزم اور ان کے صاحبزاد ایکیزر آزم نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا مزید ان کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں آزم صاحب کے جو بیٹے بیٹے کی شادی تھی ماشاءاللہ بہت اچھا ایمار تھا اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے رحمت کرے کرم کرے دعا کو تھے بہت انہوں نے مہمانوں کو اچھا پروڈوکل دیا ہر مہمان کو ایک ایک مہمان کو انہوں نے بہت اچھے سے دیکھا یہ نہیں کیا کہ با ٹھیک آئے نہیں تو با ٹھیک ہے جی آؤ دے چلے جاؤ بہت زبردہ سنہ نے کیا تھا مہمان نوازی چکیئے سکتے ہیں بہت شکریہ ماشاءاللہ آزم صاحب کے بیٹے کی شادی تھی بہت بہت مبارک ہو ان کو اور ماشاءاللہ اتمام وغیرہ بڑا اچھا تھا اللہ پاک ان کی شادی میں خیر اوپر کرتا ہے السلام علیکم تو آج میرے مامو اور خالہ کے شادی تھی تو بہت ہی اچھا ایمینٹ ہوا بہت ہی اچھے اتران کیا بہت ہی اچھے اچھے کھانے سے آج کے ایمینٹ میں ملیمہ تھا اللہ کشت پر ہے کل میں ایک پاک ان کی رشتے میں بندہ اللہ اسی طرح مجھے آگے بھی توفیق دے کہ میں آگے کی بھی زندگی کے معاملات اچھی طریقے ایسان طریقے سے ادا کر سکو اور اپنے مہمانوں کا خیال رکھ سکو آج بھی ہمارے بات کافی اچھے اچھے مہمان مستشا لوہا مارکٹ کے اور سوشل ورکرز اور اور بھی بہت سے لوگ آئیتے ان کی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آنے والے وقت میں ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اپنے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسان طریقے سے کرنے کی توفیق میں مرکزی سیکرٹی مستشا لوہا مارکٹ اور پاک آرمی لیور فرم کا سربراہ ہوں آج میری بیٹی اور بیٹے کی شادی تھی بیٹی کی براہت آئی ہے اور بیٹے کا ولیمہ ہے تو اللہ پاک نے مجھے اس قابل کیا اور اللہ کی توفیق سے آج میں اپنے بچوں کی جو فرائز تے سبگ دوش ہو گیا جتنے بھی تمام میرے دوست آج آئے ہیں میری فیملی ممبر آئے ہیں میرے مہمان آئے ہیں وہ میرے لئے قابل احترام ہیں میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں